عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت انوان نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے اللہ ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے آپ لوگ ذرا اتمنان سے سکون سے تشریف رکھیں موبائل ضرور چلائیں پر بات میری سنیں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے ان پر سارا فوکس اسی پر نہ کر دیں کچھ آپ سے بات کرنے آئے ہیں اور پریشان نہ ہو جائیں ایک دن صرف اگر آپ کی فوٹو نہ نہ آئی تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن بغیر فوٹو کی گزار بھی لینے چاہیے کوئی رج نہیں یہ روحانی محافل ہے روحانی اس میں روحانیت لینی چاہیے اللہ رسول کی رضا حاصل کرنی چاہیے یہ بھی کافی ہو گیا جی بچ اس کو بھی رکھ لیں آپ پتہ چل گیا ہے سب کو کہ ہم یہاں آ چکے ہیں تو آپ مربانی کریں اس کو بھی بند کریں دو چار باتیں میں نے بڑی ضروری ضروری آپ سے کرنی ہے جس کی ضرورت ہے عزیز دوستو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں اور اصل مقصد اگر پورا نانہ ہو تو اس کے زمن میں سارے کام بھی ہوتے رہیں تو وہ فائدہ ماند نہیں ہوتے آپ اپنے بچے کو کسی دینی مذہبی ادارے میں یا کسی کالج یونیورسٹی میں داخل کرا دیں وہ ہاسٹل والے بہترین کھانا پہنچائیں اسے زبردست اچھے برتنوں میں صرف کریں اور بہترین رہائش دیں اور پک اینڈ راب کی زبردست سہولیات دیں سارے کام کریں بس بچے کو پڑھائیں نہ تو آپ بچے کو وہاں رہنے دیں گے آپ لینے جائیں گے ان سے کہیں گے بچہ واپس کر دو تو وہ کہیں گے جناب ہم تو اتنا اچھا کھانا کھلاتے ہیں ہم تو سونے کے لیے اتنا اچھا بندوبست کر کے دیتے ہیں پک اینڈ راب کی سہولت ہے تو آپ کہیں گے روٹی گھر بھی کھا لے گا سونے کے لیے اچھا بستر ہم بھی دے دیں گے ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ یہاں تعلیم حاصل کرے اگر پڑھنا نہیں تو پھر یہاں رہنے کا کوئی فائدہ بھی بات کی سمجھا رہی ہے حضرات کو میرے عزیزو اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے ہم نے کھل کے حضور کا ملاد منانا ہے کھل کے حضور کی ناتے پڑھنی ہے کھل کے ذکر پاک کرنا ہے حضور سے پیار کرنا ہے تو والہانہ کرنا ہے لیکن ہم نے ایک بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ حضور کے آنے کے کچھ مقاصد بھی ہے آپ سارے کام والہانہ کریں بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر اس مقصد مبارکہ کو نہیں سمجھتے جس کے لئے غضور تشریف لائے تو پھر اصل کام رہ جائے گا اصل کام سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ میں نے محبوب کو بھیجا ہے وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بِعِذْنِ ہی اس کے حکم کے ساتھ وَسِرَاجَ مُنِیرَا اور چمکتا ہوا افتاب بنا کر بھیجا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ خالق بھی اللہ ہے مالک بھی اللہ ہے رازق بھی تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے تعظیمی سجدے کا سوال پوچھا عبادت کا سجدہ تو ویسے ہی کفر ہے شرک ہے تعظیم کے لیے سجدہ چالیس کے قریب دلائل پچاس کے قریب دلائل کتاب و سنت سے دیئے ڈیڑھ سو کے قریب حوالہ جات فقہ اور محدثین سے دیئے اور آلہ حضرت نے ایک پوری کتاب لکھ کے بتایا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز نہیں یہ جو عقیدہ ہے تو عید اور رسالت ہے یہ بندے کو مضبوط کرتا ہے قرآن مجید کے جتنی مکی صورتیں ہیں وہ عقیدے کی پختگی کی بات کرتی ہیں پختہ عقیدہ ہو ہمارا پختہ جب ہمارا ذہن ہوگا نا رزق اللہ نے دینا ہے پھر کوئی نجائز ذریعہ نہیں اختیار کریں گے جب ہمارا ذہن بن جائے گا نا کہ مالک اللہ تعالی ہے عزتیں ذلتیں یہ مشیعت الہی کا تقاضہ ہوتی ہیں پھر ہم کوئی غلط سیاست نہیں کریں گے کوئی چور رستانی تلاش کریں گے آگے جانے کا جب ہم عقیدہ ہے تو عید و رسالت والے ہوں گے تو پھر کچھی پکی باتیں نہیں کریں گے پھر توقل مضبوط ہوگا اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا پھر ہم اپنے رب کی جانب توجہ رکھیں گے تو ایک تو مقصد رسول کریم کے تشریف لانے کا لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا اللہ کی جانب حضور کسرت سے عبادت کرتے تھے آج کل وہ جو نسبت کے بڑے دعوے دار ہیں وہ عبادت سے دور ہیں آپ کیمروں کے سامنے بٹھا لیں میرے جیسے آدمی کو بھی گھنٹوں بٹھا لیں لیکن کچھ مسلح پہ بھی چلو گھنٹوں نہ سہی تو کوئی آدھا گھنٹہ ہی بیٹھ جائے نبی پاک علیہ السلام نا میرے عزیز نماز فرض ہونے سے پہلے بھی کئی کئی دن جا کے گھارِ حرامِ عبادت کرتے تھے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان ہوں تو ان کی روح عبادت مانگتی ہے ان کا دل عبادت مانگتا ہے ان کی پیشانیاں سجدوں کو تڑپتی ہیں وہ جب تک اپنے آپ کو مسلح سے وبستہ نہیں کرتے سکون نہیں پاسکتے کیونکہ کچھ ضروریات وجود کی ہیں کھانا پینا سونا کوئی ضروریات روح کی ہیں اور جب تک ہم اپنے روحانی معاملات کو نہیں دیکھتے تب تک ہماری وہ سکون والی کیفیت نہیں ہوتی ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اسباق دیئے ہیں کہ عبادت، ذکر، تلاوت اس پر ہم خاص توجہ کریں میں دیکھتا ہوں آج کل ہمارے ہاں اس بات کا چلن کم ہے مثلا مجھے دعوت دینے والے دوستوں کی پیار سے محبت سے ایک بڑی تعداد ہے آپ آ جائیں آپ آ جائیں بلکہ جس جگہ گئے ہوتے ہیں نا وہاں بھی کوئی اٹھارہ بیس لوگ مل جاتے ہیں نہیں دعوت دینے والے میں اکثر کہتا ہوں یار جو پچھلے سال تقریر کر کے گیا تھا اس پر عمل کر لی ہے سب نے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ میرا روزگار نہیں کہ میں نے دوپیر کو بھی پیسے لینے ہے تو شام کو بھی لینے ہے تو مجھے درہ زیادہ جلسے مل جائیں گا تو دیاری اچھی ہو جائے گی اللہ نے اس سے بینیاز رکھا ہے مقصد سوال یہ ہے کہ تقریروں کا وازوں کا جلسوں کا مقصود بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا کیا مقصد ہے روز دو گھنٹے تقریر سنو اور عمل عمل کب کرنا ہے دین کو عملا دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اس پر کھل کے مقالے لکھے جائیں اس پر کھل کے تقریریں کی جائیں کریں یہ کام بھی ضرورت کے لیے حرج نہیں لیکن یہ تو عملی نفاظ کے لیے آیا ہے نا تو عملا دین کی طرف رغبت کریں ملاد شریف کے موقع پر ہمیں زیادہ جوش دکھانا چاہیے دین پر عمل کرنے کا اس لیے کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی بے سطح مبارکہ کے مقاصد بھی تو جاگر ہو کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں دوسرا مقام قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِنْ إِلَّا لِيُتَعْعَبِ اِذْنِ اللَّا دنیا میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے نقش قدم ان کا اپنایا جائے ان کے رستوں کا بندہ مسافر بنے رسول اطاعت کے لیے آتے ہیں ان کی فرما برداری کی جائے میں آپ سے ارز کروں گا کہ یہ محبتیں بڑی ضروری ہیں یہ محبتیں ہوں گی تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا لیکن ایک دوسرا پہلو بھی یاد رکھیے گا رسول پاک آئے ہیں فرما برداری کے لیے اگر فرما برداری نہیں کرتے بات ہی نہیں مانتے آپ جس سے بھی دعوی محبت کرتے ہیں وہ دلیل مانگتا ہے تو حضور سے دعوی محبت ہے تو اس کی عملی صورتیں بھی تو ہونی چاہیئے نا ہر پیغمبر اس لیے آئے کہ ان کی فرما برداری کی جائے اطاعت کی جائے اور اگر کوئی میرے نبی پاک کی فرما برداری کرے پھر تو اس کا انداز ہی نرالہ ہے فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں ملے گا کیا اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا خود ان سے محبت صحابہ کرام کے اندر نہ حضور سے پیار کا جذبہ بھی والہانہ تھا والہانہ نبی کریم آج کے لئے کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے نا جی مروج دکھائیں اس کا حکم ہے حکم ہے یہ بھئی نہیں آپ یہ بتائیں تو میں کہتا ہوں حضور نے حکم دیا تھا کسی صحابی کو کہ میں کلی کروں تو میرے موہ سے نکلا پانی چہرے پہ مل لینا حکم ان کا تھا کسی کو کہ میرے ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مل لے نکاہ تھا لیکن وہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے والہانہ پن تھا غضور کے ساتھ پیار تھا والہانہ شوق تھا لیکن جس طرح پیار والہانہ کرتے تھے نہ والہانہ اس طرح بات بھی والہانہ ہی مانتے تھے بات بھی پیار ہم بھی والہانہ کرتے ہمارے ہاں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ پھر زور سے لگاؤ پھر دونوں آدھ کھڑے کر کے لگاؤ پھر جناب اس طرح گھر کے لگاؤ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں یہ والہانہ پن ہے اچھی بات ہے لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ حضور کی بات بھی والہانہ مانتے ہیں ہمارے ہاں لیتو لاللہ ہے گنجائش ہے دیکھ لیں گے کر لیں گے شریعت کی رخصت پر عمل ہے یہاں گنجائش مل گئی تو لے لو یہاں مل گئی تو لے لو صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے معبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ ایک سے ابھی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ وہ وہیں بیٹھ گئے ایک اس کونے میں تھے ہمیں واضح کا ماددین کے مل گئے تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے اس کونے میں تھے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے اس کونے میں تھے ایک ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں دعا کیے آمین تو کہہ دے نا آمین چلو دعا میں تو شامل ہو جائے نا اللہ تعالی دعائیں تو کرنی چاہیے نا اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا دوست واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ واضح حکمات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں حضور نے متلقہ نام نہیں لیا جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا یہ وہ نظاریں ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں آسمان نے دیکھے ہیں اتنی وارفتگی حکم ماننے میں اتنی وارفتگی بیٹھ گئے تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا آپ کہاں تھے حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا آپ کہاں تھے حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا نہ آپ سے کہا تھا نہ آپ سے کہا تھا میں نے تو ہی نہیں سکھا تھا کہا یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا سانوت قید سجندہ گینہیں اوہ جینجے رکھے اونج رہنہیں یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا آہ حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہذا بیٹھ جاؤ بات ماننا ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بی سی کا نام ہے نظرانہ بھی وقت پہ دو دعوت بھی مرید کرتے ہیں جتنی مرضی آپ کہو روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو وہ تیار ہیں پھول بھی لے کے کھڑے ہیں لیکن اگر ان سے کہو بات مانو پھر وہ کہیں دوسری دعا کرو ہے نا جی نماز پڑھا کرو کہتے دعا کرو کمال ہو گئی ہے بھئی آپ باقی سارے معاملات کے لئے آپ پورے تیار ہیں اور یہ جو فرما برداری ہے یہ جو بات ماننا وہ کس نے ماننی ہے وہ جس پر آپ کے شیخ نے مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی وہ باتیں کس نے ماننی کی اور نے کیا مانا ہے اس بات کا کوئی گورک جندہ ہے کہ آپ نعرے لگائیں دعویہ محبت کریں اور جو ان کا اصل کام ہے دیکھو وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے پھر میں میرے ایک سنگیہ ہے مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے کھانا کھانا ضرور کھائیں ایک دن ضرور آ جائیں میں انہوں آکھے یار تو آنا میرے ندال کے چار دن کو دین دا کام کرا کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہے کھانا میں کہ کھانا تو یار ہر ہوتل تو لب جند ہے وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے کوئی زیادہ اچھا کھا لیتا ہے کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے روٹی تو جس کو اللہ تعالی نے اسے دیا اسے روٹی مشن اوسن ہے ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں اور کھانے یہاں کوئی مان پسند کھانے دنیا میں آئے ہیں ہم مان پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی اور کوئی ملیں گی اور مزا ہے گا ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام نیچے جا کے آرام یہاں کوئی کام کریں کوئی ڈیوٹی کریں کسی ذمہ داری کا اظہار کریں کوئی خدمت سر انجام دیں وہ خاصت ہی چیزیں اس سے باہر دکھ لیں نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں والہانہ حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے جس مشن کے لیے حضور طائف کھائے جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں دیندار ہو جائیں امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے کیا ڈیوٹی کرتی ہے کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری دات دکان کھلی رہتی ہے اور صویرے سو رہے ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں عید کی نماز بھی سارے پڑھنے لیکن راش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑھ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑھیں لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں شوق سے کر دیں گے بھئی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو حضور کی فرما برداری اصل ہے تیسرا مقام قرآن پاک کا قرآن مجید نے کہا جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے تمہیں ایک رسول دیئے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے وَيُزَكِّكُمْ اور تمہارا تذکیہ کر دیں گے تمہیں پاک صاف کر دیں گے نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف سترا ہو حضور نفاست کو پسند کرتے صفائی کو محبوب رکھتے خوشبو کا استعمال کرتے مسواق کو محبت سے استعمال کرتے ظاہری صفائی بھی اور تیرمیزی میں موجود ہے حضور نے فرمایا اے انس من مالک میرے بیٹے ہو سکے تو صوبہ اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کا بغز نہ ہو فرمایا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی نیرے دانت صاف کرنا یہ سنت نہیں دیل صاف کرنا بھی سنت ہے باطن بھی صاف ہونا چاہیے انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں عزیز دوست تذکیہ ہو حسد سے خالی ہو سینہ بغز سے خالی ہو یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بلکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے یہ اجب خود پسندی یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے اگر بندہ ہو جائے سادہ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ لے کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خاجہ پیر باجزید بستامی سے ملنا ہے آپ فرمانے لیں کہ یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے اس کو ڈھوٹتے مجھے تیس سال ہو گئے مجھے نہیں ملا تیس سال یہاں بچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لکب تھوڑے بیان کرے تو لسٹوں میں لکھ لکھ کے دیے جاتے ہیں یہ نام نہیں لیا یہ نام نہیں لیا فلانے چوہدری کا نام رہ گیا فلانے کا رہ گیا فلانے کا وہ چھوڑ دیں بھائی یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آگئیں کدھر سے آگئیں یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے خاجہ باجزید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے فرمانے لگے تیس سال سے ڈھونڈ رہا ہوں ملا نہیں وہ سائیڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خاجہ پیر شیخ باجزید بستامی سے ملنا ہے کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا ہلکا بات کی وہ تو نیرہ باجزید کہتے ہیں اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں تو یہ جو الکا بات تم نے لگائے ہیں ہمارا تو جناب بڑا عجیم منظر ہے تو تذکیہ کے لئے حضور آئے پھر فرمایا وَيُوَلِّ مُقْمُ الْكِتَابَ الْحِقْمَةَ حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے حکمت سکھائیں گے حضور قرآن سکھانے آئے نبی کریم کیا سکھانے آئے آپ بنیں انجینئر شوق سے بنیں آپ لیکچرار بنیں شوق سے بنیں لیکن ساتھ قرآن پاک کے کاری بھی تو بنیں قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنیں اس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں جسے اپنے شجرے آتے ہیں جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی جسے ساری پنچائت میں ساری بات سنانی آتی ہے اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے قرآن پاک کو سیکھے ہم نہ کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ میرے پاس ایک ساپ بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یا پڑ جائے تو میں نے کہا آپ بھی کوئی سو سال کے نہیں ہو گئے میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑ جائیں آپ بھی تو پڑھی سکتے ہیں نا آپ بھی تو توجہ کریں نا ہم نہ جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے او بھئی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کیوں نہیں پڑھ رہے اب زبان موٹی ہو گئی ہے تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے سب نے سیکھ لیا ہے ایک حل ہے ایمیل کرنا بھی آگئے لوگوں کو اور کومنٹس دیکھنا بھی آگئے اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں تو میں کہنا کچھ بھی نہیں بس ہڑیاں آنیاں جانیاں بیکھو ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں میں یہی کام کر رہے ہیں اس کے باوجود لوگ نراز ہیں یعنی مسئلے دو ہی تھے عمر بھر حل نہ ہوئے ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی چھ گھنٹے کٹھے ملے تو سوئیں گے لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں اللہ توفیق دے تو ہو جائے لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑ لیا ہے میں مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا تو کئی دوست پوچھ لیتے ہیں بلکہ شاید ہر ہفتہ ہی کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں میں کہہ میں نے لانا نہیں ہوں دا لیکن وہ بس ایک ذہن بند گیا اور ایسے لوگ جن کے بارے میں وہ میت تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں یہ تسبیح والے یہ اللہ اللہ کریں گے ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی چلیں اس کی بھی ضرورت ہے کہیں تو چلائیں لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں کچھ وقت اسے بھی تو دینا تو میرے عزیز قرآن مجید کو سیکھیں اور پھر فرمایا وَلْحِکْمَةُ حضور تمہیں دانائی سکانے آئے نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا حضور کی باتیں حقی مانا نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے حضور کیسے فرامین نبی پاک علیہ السلام نہ انہان ہی جگاتے لوگوں کی ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے کیونکہ ہم انہان جگا دیتے ہیں حضور انہان ہی جگاتے تھے نبی پاک زمیر جگاتے تھے حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی ایڈوکیٹ ہو جاتا اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے نفسیات قبول کر لیتی ایک نوجوان نے آکے کہا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرما ایک بات بتا یا رسول اللہ حکم کرے فرمایا تو پسند کرتا ہے کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے اس کی آنکھیں کھل گئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا تیری بہن سے ماں سے خالان سے پھپھو سے جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں پیارس اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا اب حضور نے اس کے ذہن پر دست تک دی معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا کہیں سے ملے گی وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا تو جب بے ہیائی کا چلن عام ہوتا ہے ایک میرے دوست ہے ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ لے آئے کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لئے مشکل ہو جائے گی تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچا کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی میں نے کہا پتر تم میرے ساتھ اکیلے میں آ تیرے سجھے سمجھاتا ہوں کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا اسی طرح خاندان کے اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائے گا اب اس کی گردن چھوک گئی اب چھوک کر گیا میں نے کہا جو دیواج آپ گھر میں ڈال دیں ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو بتا نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے پھر آپ کا کیا خیال ہے تو بازوکات اللہ توفیق دیتا ہے کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے اس کی سمجھ میں آ گئی اوہ میرے بھائی جب کسی کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ بستیاں چھوڑ دیں لو صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دی کیوں اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی گلتی کسی کی گلتی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ گلتی ماں باپ کی نہیں ہے نافرمان ہونے لگے تو حضرت نو کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے ہیں لیکن جب بھرانیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے وہ بصیرت نہیں بس جذباتی فیصلے جذباتی باتیں جذباتی گفتگو اپنی زندگی میں دانائی بصیرت حضور نے تو بعد فیصلے آئے یہ بیا کے موقع پر کتنے مشکل میں تھے صحابہ ایک ایسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے مکہ والے وہ واپس نہیں کریں گے ہم رکھ نہیں سکتے صحابہ کہتے ہیں وقتاں تو ہم پریشان تھے پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی اس لیے کہ جن کو وہ وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکہ سے حضور رکھتے نہیں تھے معاہدہ تھا وہ پھر مجاہدوں کا لگ جتھا تیار ہو گیا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی حضرت ابو جندل ایک نئی جماعت مجاہدین رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا اور کچھ ایسے تھے جو مکہ نہ رہ سکے مدینہ نہ رہ سکے تیسری جگہ جا کے ڈیرہ لگایا سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا زندگی میں کچھ چیزیں بصیرت سے کریں ہمارے ہاں فیصلہ کس کی حق میں ہوتا ہے بھلا جو پہلے آ جائے میں کہتا ہوں آپ بیوی کی بات ضرور سنیں لیکن اس کی سننے کے بعد جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنیں آپ امہ کی بات ضرور سنیں توجہ سے سنیں لیکن فوراں جذباتی نہ ہو پھر اس کے بعد امہ نے جس کے خلاف بات کی اس کی بھی سنیں دو طرف آپ بات سن کے کہ کس طرح کے منصف ہے زمانے میں ایک بات سنتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں دانائی سے اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ جو جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں نبی کریم نے نا اپنی امت کو تعلیم کے ہر ہر پہلو سے آگاہ کیا ہر ہر پہلو سے ہمارے پاس زخیرہ ہے احادیث کا اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لینا تو لطف دے دیتی ہے لطف مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات جس پہ زندگی گزاری جا سکے ایک نوجوان تھے میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سوارا جا سکتا ہے ایک پر اور آتی بھی ہے ہم سب کو شرط عمل کرنا ہے حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے لو اس حدیث پر عمل کر لو جو بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے اگر اس حدیث پر عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے کبھی ملاوٹ کرے گا کبھی دھوکہ دے گا کبھی میرٹ سے ادھر ادھر ہوگا چونکہ تو تیہ کر لیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے تیہ کریں زندگی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اور ایک بار یاد رکھنا یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے بچوں کو تم الاوٹ والی چیزیں کھلائے اور تیرے گھر میں سیت کا دھور دھورہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کا گھارو جاڑ کے بھی کبھی اپنا بسایا جا سکتا ہے جب تک ہم سب کے لیے سوچ وہ نہیں کرتے جو اپنے بچوں کے لیے جب تک سب کے لیے وہ سوچ نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے لیے تب تک زمانے میں روشنی پیدا نہیں ہوتی میں ایک بات جانتا ہوں میرے استاذ صاحب کہا کرتے تھے اپنے لیے کہا کرتے تھے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں سکول کالج مدرسے کے ہر بچے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے اپنے بچے کو دیکھتا ہوں اور میں اس کی تعلیم کا تربیت کا اتنا ہی خواہش مند ہوں جتنا اپنے بچے کے لیے آپ زندگی میں یہ اصول پیدا کریں ویسے بھی لطف آئے گا ویسے بھی ذائق آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کے مقاصدِ حسنہ ہیں ان پر غور کریں دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں پھر بات کو سمیٹھتے ہیں ایک تو حضور نے فرمایا میں مولم بن کے آیا ہوں حضور سکھانے آئے سیکھیں حضور سے دین سیکھیں یہ جتنی تبلیغ امت میں آج ہو رہی ہے نا کتاب و سنت کی یہ ساری حضور ہی کی تبلیغ ہے اس لیے کہ حضور کی امت کے علماء جو صحیح معنوں میں مستند بات لے کے آتے ہیں وہ نبی پاک کا فرمانی آگے بیان کر رہے ہیں یہ وہی تبلیغ ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں مقارمِ اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں حضور اخلاقی رواج پیدا کرنے آئے ہیں سوسائٹی میں معاشرے میں ہم اتنے خوبصورت جلسے کرنے والے اتنے بڑے بڑے سیمینار کرنے والے اگر اخلاقی روانیوں سے بلکل خالی ہوں اخلاقی روانیوں میں نہیں اگر چھوٹی چھوٹی پانچ پانچ روپے بھی لڑانیاں ہوں تو پھر ہم نے اتنا ملاد منایا تو سیکھا کیا ملاد والے رسول تو آئے ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے اور ہمارے اخلاقی روئی اور میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے صحیح بات کرنے کا نام اخلاق ہے اچھی رائے قائم کرنا سائے بر رائے حکمت کے ساتھ وہ بات پہنچانا یہ عالی اخلاق ہے اپنی مزاجوں میں قوم اخلاق سے آگے جاتی ہیں کردار سے آگے جاتی ہیں ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ زمانے میں پھیلتا ہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ اثر لیتے ہیں لیکن ہمارا انداز اپنے لیے اور ہے دوسرے کے لیے اپنے خرچے لاکھوں میں ہے اور ملازم اگر کہتا ہے نا مجھے ذرا ایڈوانس دے دیں میرا بل زیادہ آگیا تو اسے کہتا ہے تو احتیاط کیوں نہیں کرتا بہت آپ کے گھر میں احتیاط ہوتی ہے چار ہزار کا تو پیزا آتا ہے روز شام کو آپ کے لیے جو اصول ہے وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں ہے اور جو نصیحت آپ دوسرے کو کر رہے ہیں اس اخلاق پر آپ خود کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں تو حضور کے آنے کے جو مقاصد ہے ان کو سمجھیں ایک تو نبی پاک نے ہماری توجہ اللہ کی جانب کرائی اپنے مسلے کو عبادت کو توقل کو سبر کو شکر کو کنات کو خودداری کو اس پر توجہ دیں دوسرا حضور فرما برداری کے لیے آئے نبی کریم کی ہم نے فرما برداری کرنی غلامی کرنی اور تیسرا حضور نے ہمارا تذکیہ کیا ہے ہمیں سارے باطن کے میل کو چیل دھو ڈالنے ہیں آپ یہ کریں گے تو اپنے آپ کو ہلکہ پھلکہ محسوس کریں گے محبوب تعلیمِ کتاب و حکمت کے لیے آئے ہیں ہمیں خوب محبت سے قرآن پاک سیکھنا ہے خوب محبت سے دانائی سیکھنی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے حضور مغلم بن کے آئے ہیں عالی اخلاق کی تکمیل کرنے آئے ہیں ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے ان کے لیے کوشش کرنی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میری تربیت نہیں ہو رہی تو میں کہتا ہوں جناب سارا کچھ تو کتاب و سنت میں موجود ہے آپ کو تربیت لینی ہے تو پھر تو آپ ایک ایک کر کے عمل کرنا شروع کر دیں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں ایک ایک کر کے قدم آگے اٹھائیں اور اگر صرف خوبصورت باتوں سے اچھے جملوں سے اچھے اشعار سے سر دھننا ہے تو چلیں وہ بھی خیر کی بات ہے لیکن پھر سر دھنتے رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اتنا خوبصورت اتنا پروکار اجتماع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لئے زخیرہ آخرت بنائے آخر دعویٰ سلام پڑھیں